مولانا فضل الرحمن نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے آٹھ ووٹ تھے لیکن آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے گیارہ ووٹ خرید لیے تھے ڈیرہ اسمائل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ ووٹ نہ کرتے تو بہت گندہ ڈرافٹ آتا پن کلازز سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے ہمارے آٹھ ووٹوں کے ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو پھر پناہ پھر محفوظ کر دیا تھا اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندہ ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا تو پھر ہماری اس ایک مہینے کے محنظ کی کیا فائدہ ہوتا ہے ہم نے آئین میں صحت مند قسم کی چیزیں قبول کی ہیں شاید اگر ہم اس جگہ پر آ کر کہ ہمیں اپنے اہداف حاصل کر لیا ہے اور پھر پانچ کلازز ہم نے اپنے شامل کی ہیں پی ٹی آئی ووٹ نہیں کیا وہ اپنے حالات کو جاتا ہے